اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی بڑی امپورٹن نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر مائی کی تنخواہ اور پینشن جلد ادائیگی کا نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے کہاں ہوا ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فکس کنونس لاؤنج تیس ہزار روپے کیا ہے کیا تفصیلات ہے وہ بھی شیئر کریں گے پینشن پر دس فیصد ٹیکس جو لگایا جا رہا ہے کون سے پینشنس متاثر ہوں گے یہ مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرے جائیں گی اس کے علاوہ بھی کافی سارے چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک شیئر کرنی ہے اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ سب سے پہلے اور امپارٹن یہ چیز ہے کہ وفاقی بجٹ میں گریڈ ای ون ٹو سکسٹین کی جو ایک لاکھ سے زیادہ سامیہ ہیں ان کو ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے معاشی اصلاحات جو کی جاری ہے اس میں سے یہ ایک اہم ترین ہے ٹیکنیکل اور ضروریہ سامیہ پر ریگولر کی بجائے دو یا تین سار کے کنٹریکٹ پر برتی کرنے کی تجویز ہے ایک تہ سولہ جو گریڈ کی ایک لاکھ سے زیادہ سامیہ ختم کرنے کی تجویز ہے اور اس میں سے تقریباً جو ہے کافی سارے ملازمین ہیں جن کے جو ڈیریکٹ ریکروٹمنٹ والی پوسٹیں ہیں اس میں سے جو خالی پوسٹیں ہوتی ہیں اس میں سے پرموشن کی پی پوسٹیں ہوتی ہیں ملازمین کو اس سے ہالٹ ہوگا اگر یہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنٹریکٹ برتی جو گی وہ بھی نقصان دے ہیں برحال ایک اہم ترین تجویز تھی اور جو ہم نے آپ تغشیر کی اور یہ چیز جو خونے والی ہے اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تلہ جو ہے یہ بھلائی کا معاملہ ہوگا اور ملازمین کے حات میں اچھی چیز آئے گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پینشن جو ہے وہ آج کل زیر عطاب ہے پینشنرز ہر جگہ سنائی دے رہے ہیں آپ ڈان اخبار کو اٹھا کے دیکھیں وہاں بھی پینشن اب عام اخبار پر دیکھیں پینشن کسی کی پریس کانفرنس دیکھیں پینشن تو آج پینشنرز جو ہے زیر عطاب ہے تو آج ایک ہنٹرین اپ ڈیٹ آئیے کہ پینشن کی شراقت یا فوائد پر ٹیکس کابینہ کے ٹیکس مراد کے سواب دیدی اختیار منصوخ کریں آئی ایم ایف یہ آئی ایم ایف کا ایک مطالبہ ہے کہ پینشنرز کے اوپر جو دو طرح کے پینشنز ہیں ایک وہ ہے جس کو کنٹریبیوٹری پینشن اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے جو ملے اور اس کے علاوہ جو پینشن ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے تو اس میں سے ہم نے پہلے اور ایمپورٹن یہ چیز ہے کہ ٹیکس ہارا ٹیکس جو پینشنرز ہے اس کے اوپر نہیں لگے گا یہ جو پروزر کا جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس کا مطابق ٹیکس ایک لاکھ روپے یا اس سے زیادہ اگر آپ کی پینشن ہے تو اس کو پہلے ٹیکس اگزمشن تھی ٹوٹل جو پینشنرز ہیں جتنے بھی چاہے اس کی دو لاکھ بھی پینشن ہو تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا اس میں سے کافی ساری جو ٹیکس اگزمشن جو بی آر ایسا رو جاری کرتا ہے اس میں سے کافی ساری چیزیں ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ٹیکس اگزمشن ہوتی ہیں فرغم پر ریلجس اسٹویشن ہوتے ہیں مسجدیں ہیں اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوتی تو اس میں ایک جو چیز ہے وہ پینشن بھی ہے اب اس کے ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی جاری اور اس میں سے ایک لاکھ ایک روپے ہے جس بندے کی ٹیکس ہے جو پینشن ہوگی چاہے وہ پینشنلز ہے یا فیملی پینشنلز ہے اس کی جب بھی وہ ایک لاکھ ایک روپے ٹیکس ہوگی تو اس کے اوپر دس پرسنٹ ٹیکس لگ جائے گا جتنی بڑھتی جائے گی اس کا ٹیکس جو ہے اس کے اندر ایک اہم تری چیزیں سلیب جو ہیں وہ نہیں ہوں گی اور صرف اور صرف جو ہے جو ڈیریکٹ ٹیکس ہوگا یعنی ایک لاکھ ایک روپے والے کے اوپر بھی دس پرسنٹ اور دو لاکھ والے کے اوپر بھی دس پرسنٹ ٹیکس ہوگا جس طرح سلیب میں سلیبز ہوتی ہیں کہ اتنا ٹیکس ہو ابھی یہ ایک فکس ٹیکس ہے دس پرسنٹ تو ابھی تک اس کی جو اپروال نہیں ہوئی جو ہی اپروال ہوگی پھر مزید اس کے اوپر جو چیزیں سامنے آئے گی ابھی تک یہ پرپوزال ہے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ کون سے پینچرز ہیں جو ہلٹ ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے تو برحال آج ہم نے کلیریفائی کر دیا کہ کن کے اوپر جو ٹیکس لگانے کی تجویز ہے اور کن کے اوپر نہیں ہے اپکا آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل وہ اتجاج وغیرہ کر رہے ہیں اسی طرح آگیگا نے بھی اتجاج کی بات کر دی مطالبہ تسلیم کیا جائے ورنہ دھرنا ہوگا خالد جو سنگیڑا جو چرمین ہے اگیگا کے اس نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اپکر آمن اور رہنمات جو ہے انہوں نے کہا بجٹ میں سو فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے میڈیکل الاناؤنس پندرہ ہزار روپے اور کنوینس لانس کی بات انہیں بڑی آہم ترین کیا کہ تیس ہزار روپے مہانہ مقرار کیا جائے فکس کر دیا جائے اس میں سے لیو ان کیشمنٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی انہوں نے کہا تک جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ حال نہیں ہوا اس کو بھی جو ہے وہ ذر غور لائے جائے اور وہ ختم کیا جائے چھوٹے طبقے جو ملازمین ہیں انہیں کہا سالہ سال تک جو ہے خدمت کیے بڑے پینشنرز کو پہلے سے دی گئے آئینی مرات کو ختم کرنے کا جو ہے وہ نہ کیا جائے اس حوالے سے جو ہے حکم جو پینشن جو ہے وہ ملازمین کا سارہ ہے اس کو ختم نہ کیا جائے اب انہوں نے کہا یہ چیزیں مطالبات رکھیں کہ سو فیزہ تنخواہ اور پینشن میں اضافہ میڈیکل الانس کو پندرہ ہزار روپے کی بات کی ہے اور کروینس الانس تیس ہزار روپے کی بات کی ہے اور اسی طرح جو ہے پینشنرز کے میڈیکل الانس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے پینشن میں بھی اضافہ ہونا چاہیے آیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا عمل درامت ہوتا ہے لیکن ایک آواز تھی جو ہے اپکا اور اگیگا کی تو ان کے رہنما انہیں یہ آواز اٹھائیے آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے کوئی فیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ایک اہم ترین آواز تھی ہم نے اب تک پہنچائی ہے پنجاب گورنمنٹ ایک اہم ترین انہیں ایک نوٹفیکشن چاری کیا ہے جو ڈیسپرسمنٹ آف دی پی آنسوس پینشن کومیٹ اپلائیز جو ہے پینشنرز کے فرد منت آف میر تو توزن ٹوینٹی فور جو مای ٹوینٹی فور کے جو پی آنسوس ہے اور پینشن ہے وہ ایڈوانس ملے گی اس میں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ جون جو ہے دوہزر چوئے گزٹ ڈھالی جیز ہے سیچلڈے سنڈے لیکن کسی جگہ سیچلڈے سنڈے سیچلڈے آن ہوتا ہے سکول وغیرہ میں کسی جگہ ان کا آف ہوتا ہے تو برحال انہوں نے کہا ہے کہ جو سیچلڈے سنڈے ہے وہ جو ہے اس کے چھٹی ہوگی تو لہٰذا اکتیس مائی تک جو ہے پی آنسوس جو ہے وہ پی کر دیے جائیں اس حوالے سے مائی کے تو انہوں نے ایجی پی آر وغیرہ کو بھی یہ لکھ دیا ہے اور لیٹر جی جاری ہوا ہے تو اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا تو برحال یہ مبارک بنجا والوں کو کیوں کی تنخواہ اور پینشن جو ہے اکتیس طریقوں مل جائے گی اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینسس کے اوپر جو ہے ملازمین کے کافی سر بقائجات رہتے تھے تو اب ان کو جو ہے تمام کلینس کرنے کی خاطر جو ہے یہ انہوں نے نوٹفیکیشن نکالا ہے اس میں تمام جو پینشن جو ان کے آفیسز ہیں وہ ہفتہ اور اتبار کھلے رہیں گے تاکہ جو بل وغیرہ ہیں اس کی کلیننگ کی جائے اور ہر ہفتے اتبار سے اس کے جو ہی ملازمین کے جو چیزیں ہیں وہ ایک گیارہ پانچ جو ہے جو ہے اس سوالے سے اس سے آگے جو ہے جتنے بھی ان کے بقائجات رہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی کلیر کر دیا جائے یکون جولائی سے رضا کرانا پینشن سکیم کی تیاریاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ چل رہی ہیں اس بارے میں رمان علی بایوہ صاحب نے بھی بات کی تھی اور ہم آج پھر دور آتے ہیں کہ یہ جو ہے ملازمین جو ہے ان کے گریر سولہ سے بائیس تک نہیں بلکہ ایک سے بائیس تک جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی سو پرسنٹ جو ہے تنخواہ میں اضافہ کے جاں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو دوسرے علاؤنسز ہیں جو ہاؤس لینٹ علاؤنسز اس کو ڈبل کیا جائے برحال ایک اہم تلین مطالبہ ہے ہم بار بار اس کو دہراتے رہیں گے تو ہماری یہ چیزیں ہم اکثر وقت آپ کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہونی چاہیے جو ملازمین کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اگر پینشن اصلاحات نافذ کرنی ہے تو صرف جو ہے نئے جو برتی ہونے ملازمین ہیں ان کے اوپر کی جائے نہ کہ پرانے پینشنرز فیملی پینشنرز سے ڈسٹارب ہوں اور اس میں سے ملازمین کو مہنگائی کے حساب سے ملازمین کو نہ دیکھا جائے اس کو مہنگائی کو دیکھ کے جائے ملازمین کی جو پینشن ہے تنخواہ بڑھائی ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جانب کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ